خدا کے نام کا دھنیواد ہو بولیے praise the lord praise the lord آدر اور مہیمہ کی یوگے کی نام ہے بولیے ایشو مسیح hallelujah یہ فل مرجہ جائیں گے شرون کا گلاب کبھی نہیں مرجاتا بولیے praise the lord thank you for this love اس پیار کے لئے دھنیواد دیتا ہوں میں اتنا کیا کرنا چاہیے دیتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کیا کرنا ہے اس کا قارن ہے کہ ایک سمیں ایک پریے ویکتی تھا ایشو مسیح کا اس کے گھر میں مرتی ہو گئی اور اس کو بہت موائلز آئے کہ آئیے 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 مگر بشارہ گریب کیا کرتا ہے کیونکہ اس کی نص باپ نے پکڑی تھی باپ جب تک سگنل نہیں دے گا وہ ہل نہیں سکتا تھا اس لئے چار دن تک نہیں ہلا تو اس کا ہار چار دن سے کیسا ہوگا جس سے وہ پیار کرتا اس سے ملنے کے لئے اور جب باپ نے بولا جا تو میں نہیں جانتا کونسی رفتار سے ایشو گیا ہوگا اسی پرکار جب مجھے پتا چلا یہاں آنا ہے تو میں بھی اسی رفتار سے آیا مگر فرق اتنا ہے کہ ایشو کو معلوم تھا لازر زندہ ہوگا مجھے بھی معلوم ہے آج کچھ یہاں ہوگا میرے گھر میں اسید میں پہلے تو مٹن میں کھاتا تھا آج کل میرے بچے چھکن کھاتے تو چھکن بہت بنتا ہے اور وہ ڈیش لگی رہتی ہے تو کچھ جروعت نہیں رہتی میں اپنے چمچ سے نکال کے برابر کھاتے پیتے رہتا ہوں مگر کئی بار ایسا ہوتا کریلا بن جاتا تو میں اپنے ہاتھ سے نہیں نکالتا تو میری بیوی نکال کے دیتی کریلا کھانے میں ہم کو مزہ نہیں آتا مگر یہ انتیم یگ ہے خدا کریلے کریلے کا جھوسی پلانا چاہتا ہے حلیلیہ بھائی منو جو میری پسٹر منو جو میری جو انٹیمیسی ہے اس کا ایک کارن اور ایک ہے کہ ہمارا آتمک باپ ایک ہے اور اس لئے ان سے ہماری محبت ہے دونوں ایک ہی باپ کو پیار کرتے ہیں اس لئے ہم دونوں بھی بہت پیار کرتے ہیں پریز دلور بہت دنوں بعد اس گھر کو اس پریوار کو دیکھ کر اچھا لگا اور کیونکہ جب ہم پراتنائے کرتے ہیں اور پراتنائے سونی جاتی ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے پریز دلور ہلیلویہ گھڑی نہیں دکھ رہی ہے مجھے اچھا گھڑی ادھر نہیں ہے کیونکہ بڑا پرابلم ہے میں صبح تک بھی بول سکتا ہوں تو کچھ کڑوی بات دیکھیں جو کی دنیا کو میٹھی دنیا کو میٹھاس دے دے گی پریز دلور ہلیلویہ کہاں سے شروع کریں ایشو مسیح کے پاس بہت لوگ تھے اور سب اس کے ساتھ جایا کرتے تھے بالکل کیونکہ میں بھی منور کے ساتھ جاتا تھا تو سائیڈ میں چلتے ہوئے تو وہ بھلے وی آئی پی پہ بیٹھ جائے تو اپن بھی بغل میں بیٹھی جاتے تھے تو ان کے ساتھ بھی ویچاروں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہوگا چھکن آتا ہوگا تو ہو سکتا ایشو مسیح کو ٹنگڑی مل جاتی ہوگی تو یہ بھی تو کچھ تو کھائی لیتے ہوں گے اسی برگار اپنا بھی تھا تو یہ سفر گجرتے چلا گیا اور ایک بڑی بھیڑ تھی جو ایشو مسیح کے پیچھے چلتی آج بھی ایک بڑی بھیڑ ہے جو ایشو مسیح کے پیچھے چلتی اس کو کہتے ہیں فالوور اس کو کہتے ہیں فالوور وہ کیا رہتا ہے کہ چلنا بابو آج میدان میں آنا ہے سب کو کتا پیسہ دے گے تو انہوں نے کہا ہم پچاس روپے دیں گے تو بیچارے بھیڑ کی بھیڑ چلی چار بجے میدان میں کھٹی ہو گئی تو ان کو ایک جھنڈا تھما دیا جو کی کمل کے پھول کا تھا اور ان کو سکھا دیا جاتا تھا کیا بولنا ہے جندہ باد جندہ باد تو بولتے تھے بارجتی جنتہ پارٹی تو بولتے تھے جندہ باد جندہ باد دو گھنٹے کے باد سب کو کھٹی ہو گئی پھر لوگ آئے بولے چلنا ہے تو کتا پیسہ دوں گئی بولے سو روپے دیں گے تو پھر وہ ادھر میدان میں چلے گئے ادھر پنجا کا جندہ دے دیا بولے کیا بولا ہے کھانگریش جندہ باد تو وہ فولور ہے ان کو نہیں معلوم کی ہمیں کہ ہمیں کہ جانا ان کو اتتا معلوم ہے کہ جہا ہمیں دال چھاول روٹی سبجی مطن چکن بریانی ملے گا ہمیں مان سمان ملے گا ہمیں وہاں پر چلنا ہے صبح ہم اس کے پیچھے تو شام کو ہم تو صبح ہم چرچ میں تو شام کو کہیں جہا ہمیں اچھا لگتا ایک فولور کی بڑی بھیڑ ہے آج بھی بہت بڑی بھیڑ ہے فولور کی جو کہ ایشو مسیح کے پیچھے بھی چلتی ہے اور بارہ بجے نکلے تو دوسرے کے پیچھے بھی چلنے لگ جاتی ہے اور سیٹر ڈے تک پتہ نہیں کس کے پیچھے چلتی مگر سن ڈے ضرور اس کے پیچھے آ جاتی ہے اور میں نے اس پہ سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہے میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے تو بولے ہمیں چرچ میں اچھا لگتا اور دروہ سے پوچھے تو میں کہا اچھا لگتا تو بولے ہمیں بھٹی میں اچھا لگتا تو ایک بڑی بھیڑ جس کو جہاں اچھا لگتا ہے وہاں پر وہ کیا کرتی ہے جاتی ہے وہاں پر وہ رہتی ہے اس کے پیچھے چلتی ہے ایشو مسیح نے دانہ پانی بند کر دیا تو بولے بائے بائے گون نائٹ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے تیلے گئے تو وہ فولور کی بھیڑ ہے اور فولور کی بھیڑ ایشو مسیح ان کو بولانا چاہتا تھا اور ان کو سیپریشن کا سندیش دیتا تھا مگر دیار نوٹ انڈرسٹین دا میسیج آف سیپریشن وہ الگاو کا سندیش کو سمجھتے نہیں تھے پھر ایک بھیڑ آئی دوسری بھیڑ پریورتی تھو تی ہے اس میں اس کو کہتے ہیں وشواسی وہ وشواسی کی بھیڑ اور وشواسی کی بھیڑ ایشو مسیح پر کیا کرتی ہے وشواس کرتی وہ وشواسی کی بھیڑ ہے جو ایشو مسیح پر وشواس کرتی ہے اور جو میرا جو اٹھائیس سال کی سیو کا ایک آنوہ ہے کہ بہت سارے چرچ میں لوگ ہیں جو وشواسی نہیں ہے کیونکہ وشواسی چرچانے سے نہیں ہے وشواسی پراتنہ کرنے سے نہیں ہے وشواسی اپواس کرنے سے نہیں ہے وشواسی تائد دینے سے نہیں ہے وشواسی کا جیون تو ایک بہت گہرا جیون ہے اور وہ اس دن شروع ہوتا ہے جس دن ہماری ملاقات ایشو مسیح سے ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم مگر مجھے اتنا معلوم ہے جو آج تک میں نے بہت اپنے آپ کو سوچا اور لوگوں سے باتچیت کر کے دیکھا تو یہ دیکھا میں نے کہ انہوں نے کہا بہن بیمار ہے تو انہوں نے کہا بیمار ہے تو چلو چرچ مجھے اتنا معلوم ہے تو وہ آتی ہیں وہ چرچ میں اور پاسٹر اور اس کے بشواسی گھن مل کے دعا کرتے ہیں تو ایشو کے نام سے وہ کیا ہو جاتے ہیں چھوٹا جاتے ہیں اب دیرے دیرے چرچ چاہتے آتے ہیں وہ بولتے ہیں ان کو لوگ سکھاتے ہیں کہ جب دعا کرے تو کیا کرنا پلو اور لین تو اس کی پہلی تیچنگ کیا ہوتی تمہیں کیا اڑنا ہے دوسری تیچنگ ہوتی آنکھ کو کیا کرنا ہے بند کرنا ہے اس لیتی سے وہ سمیں گجرتا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو سکھاتے ہیں کہ اب تو ڈوب جا جس کو کہتے ہیں بپتیزما تب وہ بیچاری گریب کو تو کچھ معلوم نہیں رہتا پاسٹر بھی اس کے انگیکار کے انسار کیا کر دیتا ہے بپتیزما دے کے پورا فکس ڈپارٹ ہو جاتی وہ نہ رکھ کے لیے کیونکہ نہ اس نے ادھار پایا ہے نہ وہ بپتیزما کو جانتی ہے بس اس کے پاس ایک ہی چیز رہتی ہے پرمپرہ کہ مجھے سنڈے چرج جانا ہے مجھے رات کو پریوار کے ساتھ دعا کرنا تو وہ سن سن کے سن سن کے جیسے گالیاں سن سن کے بچے گالی بھولنے لگتے ایسی پراتھنا سن سن کے وہ پراتھنا کرنے لگتے تو پراتھنا کرنے لگتے اور سن سن کے وہ گانے بھی گانے لگتے دیرے سے دیکھتا یہ ہاتھ اٹھا رہا تو وہ ہاتھ اٹھانے لگتے اس ریتی سے ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے but they don't know real Jesus وہ ایسی مسی کو نہیں جانتے پھر ایک وہ پرمپرہ ہے کہ روز بائیبل پڑھنا ہے تو بائیبل پڑھنے کی پستک تھو رہی ہے بائیبل تو ایسی کو جاننے کی پستک ہے بائیبل تو ایسی سے ملاقات کرنے کی پستک ہے تو ان کی ٹریڈیشن میں ہو جاتا ہے کہ وہ بائیبل پڑھتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا ہیں وشواسی ہیں اور پھر ان کا تھنکنگ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے سورگ جائیں گے تو میرے پریوں ایک چرچ میں بڑی بھیڑ ہے وشواسی کی کہ جو کی اس ریتی سے وشواسی بنے ہیں اور اس ریتی سے وشواسی بننے سے ان کے آتمک جیون میں کوئی وکاس نہیں ہوتا مگر مانسک جیون میں فیزیکل لائف میں فائنینشل لائف میں وکاس ہونے لگتا وہ بھی وکاس زیادہ نہیں ہوتا پہلے دو جن تھے ایک کماتا تھا اب دو بچے ہو گئے وہ بھی بڑے ہوتے ہیں اب تین کمانے لگے تو پیسہ زیادہ آنے لگا تو وہ بھولتے کی فرمیشور ہمیں کیا دیا آشیز دیا مین کا بھئیہ پہلے ایک کماتا تھا اب تین کماتے تو زیادہ ہوئے گئی ہوئے گا میں تو نہیں سوچتا کہ پیسے سے فرمیشور آشیز دیتا پیسے سے فرمیشور آشیز دیتا تو میرے گرو کو بولا ایک بار جھک جا ڈائیمنڈ کی فیکٹری بھی تیری گولڈ کی فیکٹری بھی تیری یہ سب تیرا ہے صرف سلام تو کر مجھے فائنیشل انکریز ہونا is not indication of receive the blessing تو اس ریتی سے وہ وشواسی بن جاتے مگر وشواسی حقیقت میں جو ہوتا ہے وہ انکاؤنٹر ہے خدا کے ساتھ وہ ملاقات ہے خدا کے ساتھ وہ ایک میں سوچتا ہوں زندگی کا سب سے بڑا انسٹینٹ ہے سب سے بڑا انسٹینٹ ہے اس کے جیون کے اندر ہوتا ہے جب وہ یشو مسی سے ملاقات کرتا ٹپوری تھا بمبئی یہ بھاشا بول رہا ہوں ٹپوری تھا مگر دمشی کے راستے پر جا رہا تھا ایک آواز آئی وہ آواز پوپ نے نہیں دی وہ آواز پاسٹر نے نہیں دی وہ آواز بشپ نے نہیں دی وہ آواز بشواسی نے نہیں دی مرتی رسیبت آواز آب چیجز کیونکہ سب ایشو کی آواز سننے سے ہی ہوگا اس نے ایشو کی آواز سنو بہت لوگ میرے کو بولتے ہیں پربنمی آشی دی آشی دی آشی دی آشی کبھی نہیں بولا وہ دو دمڑی والی کے جیسے کی سب دے دے لیوہ لیوہ بولا دیوہ دیوہ نہیں بولا everything is depend on vice of Jesus جب ہم ایشو کی آواز کو سنتے ہیں جب اس نے ایشو کی آواز کو سنا تب اس کا پرتیتر آیا تو کون ہے ایشو نے کہا میں ایشو ہوں جسے تو ستاتا ہے خدا کے لوگوں کو ستانے کا مطلب ہے ایشو کو ستانا بھاری پڑتا ہے ایشو کو ستانا اور جب اس نے آواز سنا انکاؤنٹر ہوا اور جب انکاؤنٹر ہوگا تب آپ کے اندر جب رب کی آواز سنتے ہیں تو ایک چیز پیدا ہوتی ہے اس چیز کا نام ہے فیت کیونکہ وشواس پراتنا سے نہیں آتا وشواس اپواس سے نہیں آتا وشواس تائیس سے نہیں آتا بھگر وشواس خدا کی وچن کو سننے سے آتا ہے اور وچن ہی ہمسیلف گاڈ ہے it's not the bible it's the himself جب آواز سنا اس نے تو انگی کار ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے انگی کار ہوتا ہے لور کوٹ میں ہار گیا ہائی کوٹ میں ہار گیا سپریم کوٹ میں ہار گیا مگر جب پربو کی آواز سنا ہے پتہ انہیں شما کر تو رونے لگا اور کہنے لگا میں تو اپنے کرموں کی سجا بھگت رہا ہوں مگر اس نے کوئی پاپ نہیں کیا جہاں پر بھی آپ کے جیون کے اندر آپ پربو کی آواز کو سنیں گے تو دوسری چیز آئے گی کہ آپ کے جیون میں انگی کار ہوگا وہ کہنے لگا پربو جس کا ادھر سے لیا ہے اس کا چار گناہ لٹا دو یہ نشجد ہے کہ یہ ہوگا جہاں پر آپ کا انکاؤنٹر ہوگا تب یہ چیزیں آپ کے جیون میں نشجد ہوگی آپ پربو کی آواز کو آپ کا انکاؤنٹر ہوگی دوسرا آپ پربو کی آواز کو کیا کریں گے سنیں گے پربو کی آواز کو سننا پاسٹر کی آواز سن کے اس دنیا میں ایک آدمی نہیں بدل سکتا مگر پربو کی آواز سن کر تو مردہ بھی بدل سکتا ہے اور جب جب اس نے پربو کی آواز سننا تو تیسری چیز ہوگی وہ انگیکار کرے گا اور چوتھی چیز ہوگی پبلیکلی بولے گا میں چور تھا اور میں نے چوری کی چوری کرتا تھا مگر اب پربو کی آواز سننا اور اس نے میری زندگی کو کیا کر دیا بدل دیا تب وہ وشواسی بنتا اور وشواسی بھی جیون میں چلتا ہے مگر ٹپ کر کے کبھی ادھر کبھی ادھر وشواسی جیون استھرتہ کا جیون نہیں ہوتا کیونکہ بائیویل کہتی ہے حبککو دو چار میں لکھا ہے دھرمی وشواس سے جیویت رہے گا بائیویل کہتی ہے عبرانی دس اڑتیس میں لکھا ہے دھرمی وشواس سے جیویت رہے گا بائیویل کہتی ہے رومی ایک سترہ میں لکھا ہے دھرمی وشواس سے جیویت رہے گا بائیویل کہتی ہے گلاتی تین سترہ میں لکھا ہے دھرمی وشواس سے جیویت رہے گا تو وشواس ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان جیویت رہے گا جیسے کی ابھی بند کر دیں چالیس دن کے تین دنی روٹی پانی بند کر دے تو کئی لوگوں کو بالکل آئی سیو میں جانا پڑ جائے گا کیونکہ ایک انسان کو ڈیلی فیزیکل نیڈ چاہیے اسی پرکار وشواس تب ہی ہوگا جب ہم کو ڈیلی سپیچول نیڈ ملے گی not read the bible not prayer not fasting not giving the tithe but listen the voice of Jesus اگر ہم روز خدا کی آواز کو سنیں گے تو وہ وشواس ہمارے اندر رسٹور ہوتے رہے گا اس لئے پربو کی پراتن میں بھی خدا نے کہا ہم روز بولتے ہیں پربو دن بھر کی روٹی تو ہمیں دے مگر بائیویل ہماری تکھال میں رکھی ہے سنڈ کے سنڈ ہی نکلتے ہیں ایک پریوار میں گیا تو بہت مصیبت کھڑی ہو گئی بڑی دیر تک بیٹھائی اس نے اچھا کافی اور چاہی پلائی جوردار میرے دل کی چاہی دی اس نے کہا کہ مجھے پسند ہے تھوڑا دو جیادہ شکر کم اور چاہ پتی بلکل برابر ہو میں نے کہا اس کو آشش تو دیکھ کے جاؤں گا میں نے کہا بہن چلو تھوڑا سا ہمیں بائیویل دیکھتے ہیں تو آپ بائیویل لے آؤں تو وہ بائیویل ڈھونڈنے کے لئے گئی تو آدھا گھنٹہ ہو گیا بابرے ایسا کر کر کے بہت دیر کیا کہ آواز اندر تک چلیا ہے آئی نہیں وہ میں نے کہا یہ کہا کہیں بائیویل سوسائیٹی تو نہیں پہنچ گئی پھر آئی دوڑتے 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 بولے بھاسٹر صاحب بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا میں نے کہا کیا ہے میری مہن بہت اچھا بولے آپ نے میرے کو بائیویل لانے کے لئے کہہ دیا تو میں بائیویل ڈھونڈی اور بائیویل مل گئی تو اس میں میرا پندرہ دن سے چشمہ بھی گم گیا تھا وہ بھی مل گیا اس نہ بائیویل یہ تو میرے پریتم کا لاؤ لیٹر ہے میں اس کو پڑھتا نہیں ہوں مگر اس میں میرے پریتم کو ڈھونڈتا ہوں میری بائیویل پہلے پڑھنے کی پستک تھی مگر اب میرے پریتم کو ڈھونڈنے کی پستک ہے ایک وشواسی کا جیبن مگر وہ وشواسی روچ نہیں کرتا اس لئے وہ کیا ہوتے رہتا ہے چرچ بولتے بینہ پویتر تاکہ آپ سورگ نہیں جاؤگے پویتر ہو تو پھر ہاتھ اٹھایا پھر معافی مانگی میرے تو سمجھ کے باہر ہے کیونکہ میں تو وشواس کرتا ہوں جس دن میں ادھار پایا اسیو کے لہون مجھے پاپوں سے ہن؟ ہن؟ سب پاپوں سے تو پھر گندہ ہو جاؤں گا پھر ساپ ہوں گا پھر گندہ ہوں گا پھر ساپ ہوں گا پھر ساپ ہوں گا میں نہیں بیلیب دیتا وہ اس لئے ہے کہ ہمارا وشواس کانسٹن نہیں ہے وہ فلیکسیول ہوتا ہے وہ فلیکسیول اس لئے ہوتا ہے کہ ہم روچ کی روٹی نہیں کھاتے ہیں اس لئے بھائی ویل کہتی ہے وہ سارے لوگ جو جان 8.32 پہ پرچار کرتے ہیں ادھار کے لئے یہ ادھار کی بات نہیں ہے جان چیپٹر 8 ورس 30 تینکی لارڈ پڑ یہ کسی کو ہی ملتا ہے تم ساتھیا کو جانوگے اور ساتھیا تمہیں ساتندرہ کرے گا نہیں نہیں 31 تب یہشو نے ان یہودیوں سے جنہوں نے اس پر وشواس کیا ہاں یہشو نے ان یہودیوں پہ سے جنہوں نے اس پر کیا کیا تھا وشواس کیا تھا وہ وشواسیوں کو یہ سندیش دے رہا ہے کیا دے رہا ہے یہ تو لگاتار کی کریا ہے یدی تم میرے وچن میں بنے بنے ارے اچھا لگے تو بول دیجیے نا بنے 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 تو یا تو میں فالور ہوں یا تو میں وشواسی ہوں اور بنے رہوں گا تو میں چھیلا بن جاؤں گا بنے رہوں گا تو میں کیا بن جاؤں گا مگر آج فالور بہت دعا کر رہا ہے اس لئے کچھ نہیں ہو رہا بشواسی دعا کر رہا ہے اس لئے ہندوستان نہیں بدل رہا مگر چیلے بنے لگ جائیں گے تو ہندوستان مسیح کا اس تھان بن جائے گا اور اس کے بعد ہی ہمارا ہارٹ ڈیک ہوگا اس کے پہلے نہیں ہوگا خوب جیو پریس تلار کیونکہ ہم جاگرتی دیکھیں گے ہم جاگرتی دیکھیں گے مگر تم اس میں بنے رہو گے تم ستھ کو روز جانوگے ستھ تمہیں روز تمہارے فلیش اور روز تمہاری مائنڈ کو نیا کرے گا اور اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم تو یا تو فالور ہیں یا پھر وشواسی ہیں یا تو ہم فالور ہیں یا ہم وشواسی ہیں تو فالور تو جس دن دانا پانی بند آپ طویعت ٹھیک نہیں ہو رہی تو کیوں کیوں چرچ نہیں آ رہے کتی بار تو آئی طویعت تو ٹھیک ہو ٹھیک نہیں ہے پاسٹر بھی اپاس رکھ کے دھگیا کہ چنگے ہو جائے ارے میرے اپاس چنگا کرتا ہوتا تو میرے ایشو کو مرنے کی ضرورتی کیا تھی وہ تو آدیس چنگا کرتا ہے کوئی چھمتکار یہ لیا نے نہیں کیا کوئی چھمتکار موسا نے نہیں کیا ہر چھمتکار میرے خدا نے کیا وہی تو مین ہے ایک بشواسی اس کی آواز کو روز سنتا ہے تم ست کو جانوگے تو جانوگے کیسے جاننا تو ایک کریا ہے جیسے چاہے بنانا ایک کریا ہے ہماری ماں چھوٹے تھے تو سکھائی تھی آدھا کب پانی لینا بیٹا آدھا دودھ لینا تو دوسروں کے لیے بناتے تھے تو آدھا پانی آدھا دودھ لیتے تھے اپنے لیے بناتے تھے تو پورا دودھ لیتے تھے اس سکھایا نہیں تھا مگر ہم انٹیلیجن تھے پر ایک ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی وہ پلاسٹک کی وہ تھی ایک کپ میں ڈالنا اور ایک چھوٹی سی وہ تھی اٹھا چاہے باتھی ڈالنا ہاں وہ سکھاتے تھے ستھ کو ہمیں جاننا ہوگا اور جانتے کیسے ہیں جاننا مطلب خدا کی آواز کو سننا بس آج چرچ میں سب سے بڑی کمزوری کی چیز ہیں تو وہی تو ہے باقی تو کچھ نہیں ہے جسے دن وہ چالی ہو جائے کی پربو کی آواز لوگ سننے لگے تب تو جیوان بدلنے لگ جائے گا پریش دلارڈ پھر ہر آدمی ہر کام نہیں کرے گا پاسٹر ویکتر ہر آدمی بننا نہیں چاہے گا کیونکہ مسیح کی دیم میں الگ الگ انگ ہے پربو نے سب کو زندہ رکھا اپنی مہیمہ کے لئے مگر خدا کی آواز جب سننے لگیں گے تو وہی کام کریں گے جس ابھی پرائے کے لئے پربو نے انہیں زندہ پرکار پربو کی آواز نہیں سنتے تو سیتان کچھ نہیں کرتا کسی کو بولتا نہیں سیتان ویتان ستاتا یہ سب جھوٹ باتیں ہیں میرے خدا نے سیتان کی سیر کو کیا کر دیا چل دیا اب سب سے زیادہ پریسان کرنے والا کونی اور جب ہم خدا کی آواز کو سنیں گے وہی چیز ہمارے جیون کو پریورتت کرتی ہے چیلے لگاتار پربو کی آواز کو سنتے تھے اور بائیویل چیلوں کے بشے میں چیلا کا مطلب کیا ہے اب یہاں تو نہیں ہوتا ہے اب وہ ختم بھی ہو گیا مگر پہلے بہت دنگل ہوا کرتے تھے دنگل بہت ہوتے تھے پہلوان اترتے تھے اور آپس میں کیا ہوتے تھے لڑتے تھے ابھی پھر چالے ہو گیا ہوگا سلطان جیسی پکچریں آکے دنگل ہی تو شروع کرائے گی تو اس میں بتا دیتے تھے وہ کہ وہ استاد 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 کے بال اگر ایسے رہیں گے تو چیلے کے بال بھی ایسے رہیں گے استاد اگر اس پرکار کے کپڑے پہنے گا تو چیلا بھی اسی پرکار کا خیل ہے استاد پان کھا کے اس کا یہاں سے ٹپک رہا ہے تو چیلے کا بھی پان کھا کے یہاں سے ٹپکتے رہے گا کیونکہ چیلا اسی کے سمان دیکھتا ہے تو اس کے سمان دکھنے کے لیے پولوس نے آپ پرچار کرنے کے لیے آتماوں جیتنے کے لیے بہت دکھ نہیں اٹھایا جھوٹ بات ہے یہ اس نے سب سے زیادہ دکھ اٹھایا چیلا بن جائے کر کے لوگ پڑھنا تو پڑھیں گے گلاتی کی پتری چوتھا دیا انیس مام اچھا گلاتینس چپٹر فور ورس نائنٹین بک آف گلاتی کوئی بھی پڑھے کوئی بھی چلدی سے اب بتا دینا بلکل کیا رہا بجے اے میرے بالکو اے میرے گلاتی کے گلاتی کلیسیہ کے بچوں ہاں جب تک تمہیں مسیح کا روپ نہ بن جائے جب تک تمہیں مسیح کا روپ نہ بن جائے جب تک میں تمہارے لیے پھر جچا کیسی پیڑھائی ساتھا جچا کی پیڑی تو دنیا میں سب سے مہان پیڑا ہے ایک ماں سے پوچھنا ہے کہ اس کی سب سے بڑی پیڑا کب ہے ہاں بچے اگر اس کو جان لے تو ماتا پیتا کو سلام کرنے لگ جائیں میں سچ بول رہا ہوں میں سچائی بتا رہا ہوں آپ کو کچھ آج ایک میں دھائی لاک کے کرجے میں ہوں کتے لاک کے دھائی لاک اب روز صبح سام میرے ساہوکار گالی دے رہے آکے میرے کو سندر سندر ہار مالا پھول مالا پہنا رہے اور بغل والے بھی سن رہے اور وہ بھی مجھا لے رہے یہ بہن میرے پاس آتی ہے اور مجھ کو بولتی ہے یہ دھائی لاک روپے لو اور ایک جھنجت چھڑاؤ مجھے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نمستے کرتا تھا تو پرنام کرنے لگوں کیونکہ ان نے میرا کیا چکا دیا بھائی کا فون میری بہن کا فون آئے دو بجے میں آ رہی ہوں ہاں آئیے نا آئیے 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 تو رہن جاؤں اے وہ بہن آ رہی ہے جس نے ہم نے کو دھائی لاک روپے دیا کچھ کھانا وانا بنا کے رکھ رات کو دو بجے فون کر رہی ہیں کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے جانو وہ دھائی کی دکان کھلی رہتی ہے وہاں سے دھائی لا دو تو بلکل نیند بلکل پھر ہو جائے گی اور موٹر سائکل سے دوائی لے کر پہنچ جائیں گے لیجیے میڈم سچ ہے کی گلت کب تک یہ چلے گا جب تک مستر ہارڈ اٹیک نہیں آئے تب تک یہ سلسلہ چلتے رہے گا ایک آدمی مر گیا ایک آدمی کلوری کروز پہ لہو بہا دیا ایک آدمی نے اپنی زندگی دے دی ہمیں کوئی مطلب نہیں کیوں کیونکہ ست کو ہم روز جانتے نہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے درہا سی ڈھنڈ پڑی تھی بھور کی پراتھنا بن مہمان آگے تو مٹن مرگی بریانی ساب آنے لگے کی پہلے ہی مٹن منتا تھا گھر میں تو آج بولیں گے فرائے مچلی بھی پنی ہے اور بند ہوئی کی تو کیا پاریوارک ایک آدمی مر گیا ایک آدمی نے اپنی زندگی دے دی ایک آدمی نے کاٹو کا تاج پہل لیا میرے لیے ایک آدمی میرے لیے کنگال بن گیا ایک آدمی میرے لیے روگی بن گیا ایک آدمی میرے لیے پاپی بن گیا ہم کو اس کا کوئی حساس نہیں کیوں کیونکہ ست کو ہم روز جانتے نہیں مگر جب ست کو روز جاننے لگ جائیں گے جب ہم بائیویل پڑھنے نہیں مگر خدا کو ملنے لگ جائیں گے تو ہم پراتھنا کرنے نہیں مگر خدا کی آواز کو سننے لگ جائیں گے جب ہم گانا گانا نہیں مگر آرادنا کرنے لگ جائیں گے زندگی ایسیو کے سروپ میں بدلتی وہ ڈیسائپلسپ ہے ڈیسائپلسپ کا مطلب ہی کیا ہے فلیپی کی پتری دوسرا آدھیا ہے سننے لگ جائیں گے پاچھ باباچھ باباچھان پاچھ باباچھان من جائیں گے مگر خدا کیا ہے ویسا ہی تمہارا صوبہ ہوئی ہے تو وہ بدل صوبہ مطلب ویچار تھوٹ تھوٹی سے تو نیچر ڈبلپ ہوگا جیسے خدا کا ویچار ہے ویسا تمہارا ویچار ہو تو ڈیسائپل بیکتی جو ہے فولور کو کوئی مطلب نہیں ہے فولور کو تو جب تک چنگائی ملتی رہ گی ادھر کوئی پوستہ نہیں تھا یہاں تو کھرسی دے رہے ہیں آئیے سر آئیے تب تک یہ ہوتا رہے گا تب تک فولور آتے رہے گا اس دن اس کو آپ نے نہیں اگنور کر دیا اس دن بولا بہت چرچے اب ہی سلام اب ہم دوسری جگہ جائیں گے بیلیور ویچواسی ہو گیا ہے پربو کو جان لیا ہے مگر اس کا پرتید انوچن کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے پرتی دن وہ خدا کی آواز کو نئی سنتا ہے پرتی دن اس کی انٹیمیسی خدا کے ساتھ نہیں ہوتی ہے وہ جب نہیں ہوتی ہے تو وہ پرمپرہ سے انٹیمیسی بناتا کائی سے کیونکہ کئی نا کئی تو سنتوست ہونا ہے اب پڑھنے والے ساتھ میں پڑھتے تھے دندگی بار گلی ڈنڈا کھیلے ادھر درخوں میں پھیل ہوتے رہے اور پاس ہوئے نہیں اب کچھ نوکری ملی نہیں ان کے ساتھ والے پڑھ کے بڑے آفیسر بن گئے تو وہ کار سے جاتے ہیں تو اب یہ فٹیچر بولتے ہیں دیکھو نا یار میرے سامنے تو ایسا تھا اب یہ کار سے جاتا ہے رکھتا بھی نہیں کائی کو رکے گا بھائی مگر اپنی سنتوستی کے لیے کہیں نہ کہیں میں نے اسی کھایا پہلے میں بھی دھر ہوا تھا ایک پیسہ جیم میں نہیں مگر امبانی سے اچھے ہی بات کرتا تھا کیونکہ اپنے دل کو کیا کرنا ہے سنتوست کرنا ہے پھر ہم بھی سنتوست کرتے میرے گھر تو پریئر میٹنگ ہوتی ہے میں تو بھورکوٹ کے دعا میں تو بائیویل میں تو دسوان حصہ وہ تو ریلیجنشپ ہے وہ تو دھرمی کی باتیں ہیں دھرمی تو وشواس سے زندہ رہے گا اور وشواس تو تب ہی آئے گا جب آپ خدا کی آواز کو سنیں گے اور بائیویل کہتی ہے میری بھیڑے میرے پیچھے چلتی کائی کے لیے چلتی ایک ہی بات کے لیے تو چلتی ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں کیونکہ بائیویل کہتی میری بھیڑے میری میرے پیچھے چلتی ہیں اور میرے شبد کو سنتی ہیں اور اس کو اس کو اس کو پہچانتی ہے کیا کرتی ہے ہاں پہچانتی ہے سر کیونکہ بولنے والے بہت ہیں ہالیلویہ اور اگر آپ نہیں پہچانو گے تو دھوکہ کھا جاؤ گے آنے والے دنوں میں تو بہت بہنکر دھوکہ ہونے والا وہ در فون پہ آپ کچھ بات کر رہے ہیں ہاں 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 میری بچی کو بہت تکلیف ہے کسی نے سن لیا تو آپ کے گھر میں آ جائے مجھے پرمیسر بتا رہا ہے آپ کی بچی کو تکلیف ہے مورا کی تو لٹیں گے بدھی مان تو خدا کی آتما سے چلتے گا لے لیا کیونکہ خدا انہیں بولتا چارواہے کا مطلب کیا ہے ایشو مسیح کی منسٹری کیا تھی دو ہی تو منسٹری تھی ایشو مسیح کی تیسری تو بات میرے کو بائی بیل میں ملی نہیں ایک دو ہی بات ملی ایک بات وہ بولتا ہے جو میں پتہ سے سنتا ہوں وہی میں اور بولیے نا وہی میں جو میں اپنے باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہی میں تیسری کوئی منسٹری نہیں تھی ارے بھئیم میں پھاکہ باجی کر کر کے خوب صبح سے سام ساتھ دوڑ دوڑ کے سوستا تھا بڑی منسٹری بہت پریشنم کر رہے پریشنم بریشنم نہیں اس کے لیے کر رہے مگر ایک سمجھ میں آ گیا ملتے 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 سمجھ میں آ گیا کی منسٹری ایک ہی ہے جو خدا بولتا ہے وہ کر میرے یہاں بھی کچھ تکلیف ہوئی چرچ میں امہ بھی بیٹھا ہوا تھا جاتا نہیں تھا اچھا نہیں ہوتی تھی بھر اندر سے ایسا لگتا تھا کہ میں تو بہت پرچار کرتا ادھر ادھر تو کہیں نہیں جاتا تو میں کو خدا کو دروازہ کھول دے دروازہ کھول دے دروازہ کھول دے دروازہ کھول دے دروازہ کتے سال رہاں من کا ساڑے تین سال رہاں کتے پلپٹ میں میٹنگ کری تو تو کھا ہے کو مرے جا رہاں میرے باپ میرے ساتھ رہنے کا سمیں دیا تو بھاگنے بھاگنے کو کرتا ہے میرے ساتھ رہنے خدا نے سیوکائی کے لیے نہیں بلایا خدا نے اپنے ساتھ رہنے کے لیے بلایا اپنے ساتھ رہا تھا ایک دن تو بول رہا تھا میرا پوتا آجاتا ہے میرے ادھر چڑ جاتا ہے آب میرے ایسا ایسا کرتا ہے تو میرے کو بہت مزا آتا ہے تو پھر بولا دhm certain میرے کو وہ لا دو گے کیا ریموٹ والی کار تو ایسا ساتھ کر رہا تھا تو میرے کو بہت مزا آرہا تھا پھر لا دوں گا تھوڑی دیر اور کرا دھڑا دھڑا میرے کو وہ والی کیڈھولی لا دے گا کیا اس کو بہت مزہ آ رہا تھا دھولا لادوں گا ارے آپ خدا کے پاس تو بیٹھو آشیس مانگنے کی ضرورت نہیں ٹپکنے کی بات ہے ہاں جندہ اس لئے نہیں رکھا کہ میں اپنے پریوار کو سنبھالوں میں اپنی نوکری کروں یہ ساری چیزیں کہ میں پڑھائی کروں یہ ساری چیزیں اٹھتا میں مگر پہلے تو میرے ساتھ مل میرے ساتھ ٹاکا بھیڑا پہلے پھر جانا کہیں میں سچای بات رہا ہوں آپ کو خدا نے اسی لئے بنایا مجھے میرے گھر میں جب نئی نہیں شاڈی ہوئی تھی میرے گھر میں پہلا بیٹا ہی میرے گھر میں پہلا بیٹا ہوا پہلا بیٹا ہوا پہلا بیٹا دیا تو ہم لوگ اتھتے دیوانے ہو گئے وہ رات کو جگتا تھا تو ہم بھی جگتے تھے اس لئے سوڑے تک سوڑے بند ہوگیا پراتنا کھتا سب سے پہلے وہ ہی تو ختم ہوتی وہ جیسے ہی روتا تھا تو میں دوڑتا تھا اور میری بیوی بھی دوڑتی تھی وہ چاہتی تھی میں گودی میں لے لوں میں چاہتا تھا میں گودی میں لوں یہ سمیں گجرتا چلا گیا ایک دن میں دوڑ رہا تھا اور بیسے ہی میرے کو آواز آئی ویکٹر رکھ میں رکھ گیا میں نے کہا بول پربو بولے میں بھی روج باہوں کو فیلا کے تیرا انتظار کرتا ہوں جو بیٹا میں نے تجھے دیا وہ آشیش میں نے دی تو اس کے پیچھے ایسا جوڑتا ہے اور میں تیرے کو لہوز بہا کے خریدا میں نے کانٹوں کا تاج پہنا میں نے کوڑے کھائے میں نے چھلنی کرایا بدن میں تیرے لیے پاپ بن گیا میں تیرے لیے سیپریشن سہا میں تیرے لیے اپنے باپ سے الگاؤ کو سہا میں وہیں گر گیا میں رونے لگا میں نے کہا جس دن تک مستر ہارڈ ڈڈیک نہیں آئے پہلا اس تھان میں تجھے دوں گا ہم ریلیشن کے لیے ہم ریلیشنشپ کے لیے چھےلا وہ ہوتا ہے جب پربو کے پیچھے چلے گا اس لئے بائیویل کہتی ہے بھڑی کرے لے والی سبجی لک آرہ چیسو سمچار چود مادی آئے لک چپٹر فورٹین واس ٹونٹی سکس پڑھئیے یدی کوئی میرے پاس آئے یدی کوئی میرے یدی کوئی میرے پاس آئے اور اپنے پتا اور ماتا اور پتنی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں ورد اپنے پران کو بھی اپریہ نہ جائیں ہاں آگے تو وہ میرا چیلا نہیں ہو سکتا اب وہ جوانا گیا چرچ میں کی لوگ ایشو کے کروس کے پاس آؤ ایک وشواسی ایشو کے کروس کے پاس نہیں آتا ہے ایک وشواسی کروس پر ٹھنگتا ہے اپنے ماں واپ اپنے بھائی بین جس سے تو پریہ جانتا ہے اس کو پریہ نہ جانے اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر سے بھاگا دو اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلا استان میرے ایشو مجھے دو پہلا استان مجھے دو جب ہم پہلا استان اسے دیں گے وہ ڈیسائپرشپ ہے وہ چیلا پن ہے اور وہ تب ہی آئے گا جب لگاتار آپ وچن میں بنے رہو گے اور لگاتار وچن میں بنے رہنے کے لیے روز جیون کی روٹی کھانا آپ کو کیا ہے جروری ہے اور جیون کی روٹی کھانے کے لیے ایک ہی بائی بیل اسکول ہے اس بائی بیل اسکول میں آپ کو جانا ہوگا اس بائی بیل اسکول میں جانے ہوئے جائے بینا آپ وہ روٹی نہیں کھا سکتے اس بائی بیل اسکول کو آپ کو اٹینڈ کرنا ہوگا اس بائی بیل اسکول کا نام ہے مریم کا بائی بیل اسکول کیونکہ مریم ایسو کے چڑھنوں پر لازر زندہ اس لیے نہیں ہوا کہ ایسو آ گیا لازر زندہ اس لیے ہوا کہ مریم ایسو کے چڑھنوں پر بیٹھتی تھی برا لگ جائے تو آج سے شروع کر لگنا شروع کر دینا اور برا لگتا ہی نہیں تو ہم تو انگریجوں کے جمانے کی وہ بیٹھتا ہے خدا کی چڑھنوں پر بیٹھتا ہے جب ہم خدا کی چڑھنوں پر بیٹھنے لگیں گے اپنے آپ زندگی بدلنے لگے گی پاولوس کہتا ہے میں جچا جیسی پیڑھائیں سے آتا ہوں ایک ہی بات کے لیے کہ تم مسیح کا روپ بن جاؤ محتمہ گاندھی کی بائیگروفی میں لکھا ہے محتمہ گاندھی کی بائیگروفی یہ کہتی ہے ایک مشنری کو محتمہ گاندھی بلائے اور کہنے لگے اس ہندوستان کو تم کتنے سال میں مسیح کا استھان بنا دوگے محتمہ گاندھی کو مشنری بولا اگر دس لوگ ہندوستان میں مسیح کے سمانجینے لگ جائیں تو ہندوستان اپنے آپ مسیح کا اسطحان بن جائے گا میں بھی اس میں سے ایک ہوں جو کہ چل رہا ہوں کہ اس مقام تک پہنچ جاؤں کہ میں مسیح کا روپ بن جاؤں اور مسیح کا روپ تب ہی بنوگے کیونکہ بائیویل کہتی ہے انتا کیا میں چھے لے مسیح کہلائے جب آپ روج اس بچن میں بڑھتے جاؤں گے روج آپ وچن کا پرکاشن پرابت کروگے روج آپ اس کے چڑنوں پر بیٹھوگے تب آپ ورشپ کروگے تو محلہ سے اتر کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ بادل چھا جائے گا اور میں سوستا ہوں میں بھی ایک پربو کا اسٹوڈینٹ ہوں اور پاسٹر منوز کا پریوار بھی اسٹوڈینٹ ہے حالیلویہ حالیلویہ اور ہمارا گروہ اگر سکھا رہا ہے تو مسکراتے ہوئے سیکھتے رہو کیونکہ منجل اتم نہیں مہا اتم ہے حالیلویہ حالیلویہ یہی جیون ہے یہی مسیح جیون ہے اس میں چلنا ہوگا آپ کو اور آگے لکھا ہے بہت خطرناک کرلا ہے چھوڑ میں ادھائی کیا ستائیسما بچان اور جو کوئی اپنا کروز نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ بھی بیگا چیلا نہیں ہو سکتا کروز تو اٹھا نہ ہوگا بچہ بیمار ہے تو اگر تو چھوڑ کے نہیں آئیں گے چھوڑا کی آتما بولتی چھوڑ بچہ بیمار ہے تو شریر بولتا مجھ جاؤ کسی کو تو رہنا چاہیے ہاں آکسیجن آمی تو دے رہے ہیں ابھی سوچتا تھا میری بہت بڑی منسٹری بہت یہ 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 سب سب میرا ایک دن خدا یہی ورڈ میرے کو بولا آکسیجن کون دے رہا بیٹا خوپڑی سے لے کے پہرتے کہ تلویے تک بلڈ کا سرکلیشن کون کر رہا تو کیا میرا ہے کچھ نہیں سب اس کا جیلا یہی سمجھتا ہے آپ کی سیلری آپ کی نہیں ہے کس کی ہے اس کی ہے میں لے کی کتاب پڑھ رہا تھا پربو کا مہنداز یہ لے کی کتاب پڑھ رہا تھا لے کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی لوگ دوڑے دوڑے گئے اور وہ بیٹھا تھا ایک جگہ لے کے لے آپ کے گھر میں آگ لگ گئی پورا کر جل رہا ہے کر کے تو لیکھ صاحب مسکرانے لگے تو بولے تم پاگل ہو کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گیا اور تم مسکران رہے بولے بھئیہ ایک ہی جواب داری میرے پاس تھی کہ خدا نے گھر دیا وہ بھی جل گیا تو وہ بھی سماؤں تھا میرے باپ کا گھر تو رہی ہے وہ تو اس نے دیا میں تو یہاں پر ایک بھنداری ہوں ایک مینیجر ہوں جب تک میرے ہاتھ میں ہے تو سماؤں لوں گا جب دنگل آگیا بری سالات مگر پرابلم کیا ہے یہ میرا درد تو بھائی ہوگا جب آپ میرا سمجھو گے نہیں تو درد ہوئے گئے ہی کائے کو بھائی اس لیے تو میرا تو کچھ ہے نہیں میرے ہاں بھی تکلیف آئی تب میرے کو سمجھ میں پروہ نے بہت ڈککن کھولے اور اس کا دنیواد کہ تکلیف ڈککن کھولنے کے لئے آئی ہلیلیہ آج میرا تھوڑی کچھ ہے میں خود اس کا ہوں میری پتنی بھی اس کی میرے بچے بھی اس کے میرے بچوں کا بھاوش میں بناوں گا کیا رہے وہ بناے گا میرے باپ میں بناوں گا تو بگڑ جائے گا وہ بناوں گا تو چمکے گا ہلیلیہ مگر یہ چیز آپ کے جیون میں میرے ہاتھ رکھنے سے نہیں آئے گی وہ دو منٹ تک آئے گی باہر نکل کے جیسے کہ مگر روز آپ کی انٹی میں سی خدا سے ہوگی روز آپ پرمیشو کے بچن کے ساتھ ملیں گے روز آپ ربو کے پرکاشن کو پرابت کریں گے تو آپ کی زندگی بدلتے جائے گی آپ کا مائنڈ بدلتے جائے گا آپ کی باڈی بدلتے جائے گی باڈی کا مطلب کیا ہے دیکھنا سننا سونگنا چکھنا اور اسپرش کرنا بدلتے جائے مائنڈ کا مطلب کیا ہے بھاونائے اچھائے ڈیزائر ویشار کون بدلے گا باڈی بیویل نہیں لاؤ لیٹر مگر پرابلم کیا ہے بتاؤ بولیے نا بتاؤں کیا میری جب جوان تھا میں تو میرا ٹاکہ بڑ گیا تو ہمارے سامنے تو یہ تنبورہ تھا نہیں آج تو بہت فیسلیٹی پردان کریے خدا نے تو وہ کبوتر کو بھیجتے تھے اور وہ پڑیاں میں دے دیتے تھے تو ہم پڑیاں رکھ لیتے تھے وہ پڑیاں جیم میں رکھتے تھے نا تو وہ ادھر ایسا ایسا لگتا تھا جب تک اس کو کھول کے پڑھ نہیں لو میں آپ کو سچا ہی بتا رہا ہوں آپ بھی بولو کہ کیسا پاسٹر ہے کوئی بات نہیں ہوں تو خدا کہی تو گھر جاتے تھے تو بڑی پریسانی تو ایک ہی جگہ تھے ترین بازروم میں چلے گئے اب بازروم میں پڑھتے تھے چار بجے منارسی مٹھائی والے کی پاس ملنا اور سچ بتاؤں آپ کو ایک بار پڑھ لو نا تو دوسری بار پھر گدگدی ہوتی پڑھنے کے لئے ایک دن میں اس کی محبت میں گر گیا اب میرے کو اس کی گدگدی ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی آپ کو تو بیماری ہے سر بیماری ہے اس میں مزہ آتا ہے میں بیویل پڑھتا ہوں تو ایسا بیٹھے نہیں سب مرے سمانی ارے جب مزہ آنے لگتا تو ناستا ہوں مزہ آنے لگتا تو مسکراتا ہوں مزہ آنے لگتا تو ہاتھ اٹھاتا ہوں مزہ آتا تو دنگ 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 کرتا ہوں اے پریوں میری یہ پراتھنا ہے جیسے تم آتمی خنتی کرتے ہو ویسے ہی تم سب باتوں میں خنتی کرو گے میں ہجار بار پڑھا ایک دن میں پڑھ رہا تھا تو سب میرے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ڈککن سب کھلنے لگے کہ سب میں انتی ہو جائے گی پریزہ لارڈ تو میں ناشتے لگا تو میری بڑی بڑے 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 پاگل ہو گئے کہ نہیں نہیں شادی ہوئی تھی من کا پاگل نہیں ہو گیا میرے ایشو نے مجھ کو کچھ کہہ دیا پریم کی بات ہے مگر تم ناراج مت ہو تم ابھی نہیں سمجھو گی ایسا ہے جب آپ سے آپ کا شوہر بولے گا تو کون آنندت نہیں ہوگا اور جب یہاں شوہر نہیں بنایا تو وہاں کیا گنگٹے ہی لگائے رکھو گے کیونکہ جس دن بھائیہ وہ ادھر آ گیا وہ تو نہیں رہتا وہ تمہارا خدا رہتا ہوگا میرا خدا تو میرے اندر رہتا اس لئے بھائیویل کہتی ہے میرا پریتم تو میرے اندر رہتا ہے اور جب اس کی آواز سنو تو گد گد ہوتی ہے پریز دالار اور جب اس سے محبت ہو جاتی ہے تو کبھی بھرا لگتا ہی نہیں چاہے وہ کروس اٹھانے کی بات ہو چاہے وہ دکھ اٹھانے کی بات ہو محبت میں کوئی دکھ نہیں ہوتا محبت میں تو آنند ہوتا ہے اس لئے میرے گروہ نے سکھایا پہلے تو چلاتے رہا ہو سکے تو پربو یہ کٹورہ ہٹا لے یہ کانٹوں کا تاج ہٹا لے کیلوں کیلوں کو ہٹا لے اس سب کو ہٹا لے مگر خدا بولا تو اٹھا لے تو بولے میں تیار ہوں میری اچھا نہیں مگر تیری اچھا بھو رہے ہوں میرے پریوں یہ ڈیسائپرشپ ہے اس میں آپ کو کروس اٹھانا ہوگا اور اس میں آپ کو دھوکے نہیں ہوگا اس کروس میں بھی مزا رہے گا کیونکہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں وہ آپ کے ساتھ ہے جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں اور اس دنیا میں کوئی آدمی ایشو بھی ایشو سے پیار نہیں کر سکتا فالتو کی بات نہیں تو پرانے نیم میں بھوت لکھا اپنے سارے من ساری شکتی ساری بدھی سے تو مجھ سے کیا کر ایک آدمی ملا کیا ارے جو پریم کو محبت کو جانے گئی نہیں وہ کیسے محبت کرے گا میرے بھائی رومیو کی پتری پیسے ہستا ہوں پہلا دیا ہے پانچ ماں بچن ہوگا غلط ہو جائے تو ماف کرنا رومیو کی پتری نہیں نہیں پہلا دیا ہے پانچ ماں بچن نہیں ہے پانچ ماں بچن چپٹر فائی ورس فائی رومنس فائی فائی آشا سے لجہ نہیں ہوتی کیونکہ پویتر آتما جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے دوارہ پانچ ماں بچن کا پری ہمارے مند میں ڈالا گیا ہے کس کے دوارہ اس کے دوارہ جب ہم وشواس کرتے ہیں تب وہ محبت ہمارے اندر آتی ہے اور تب اس محبت کو ہم چھکتے ہیں تب اس محبت کو دوسرے کو دے سکتے ہیں نہیں تو دے گا کیسے آدمی بھائی اس کے پہلے تھوڑی جانتا ہے انسان کی ایشو نے آپ سے پیار کیا اسی دن جانتا ہے جس دن آپ کا انکاؤنٹر خدا سے ہوتا ہے آپ سورگی آواز کو سنتے ہیں آپ مو سے اپنے پاپوں کو انگیکار کرتے ہیں اور پبلیکلی آپ کنفیس کرتے ہیں کہ ہاں میں پاپی تھا اور ایشو نے مجھے آزاد تب آپ اس محبت کو جانتے ہیں اور جب آپ اس محبت کو جانتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی پاسٹر اور بیشپ اور پوپ آپ کو سکھائے کسی نے نہیں سکھائے شاہل کو مگر بائیبل کہتی ہے دیکھو وہ پراتھنا کرنے لگا یہ پیار ہے بائیبل پڑھنا ایک بات ہے مگر لاؤ لیٹر کو باتھروم میں لے جا کی پڑھنا وہ ایک بات ہے میرا مطلب اگر سمجھ رہو تو سمجھ لینا بائیبل پڑھنا پرمپرہ سے ایک بات ہے مگر میرے شوہر کی آواز سننا اور اس کی آواز سننا اور اس کو دیکھنا کی اچھا اندر رکھ کر بائیبل کھولنا ایک اور بات ہے اس لیے بائیبل کہتی ہے دھن ہے جو بھوکے ہیں وہ تریفت کیے جائیں گے پراتھنا کرنا پرمپرہ سے ایک بات ہے مگر میرے پریتم سے بات کرنے کی گدگدی کے ساتھ اس کے پاس جانا ایک الگ بات ہے اور جب آپ اس میں بنے رہیں گے آپ روز روٹی کو توڑیں گے روز پربو کے ساتھ آپ کی سہبھاگیتہ ہوگی روز آپ پربو کے ساتھ چلیں گے وہ پگ پگ میں آپ کی سہتہ کرے گا کیونکہ وہ آپ کا شوہر ہے کیونکہ وہ آپ کا پریتم ہے کیونکہ وہ آپ کا دولہ ہے کیونکہ وہ آپ اور میرا سوامی ہے کیونکہ وہ ہمارا سب کچھ ہے اور جب ٹاکہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگے گا جب آپ کا من اور آپ کا شریر پریورتیت ہونے لگے گا جیسے انگیجمنٹ ہوتی ہے جیسے 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 تھوڑا تھوڑا بڑھ جاتے ہیں تو پھر دکان میں بھی جاتے ہیں تو ہاں میں رومال لے رہی ہوں لے لوں کیا اٹھارہ سال سے اٹھارہ سو رومال لیے تو نہیں پوچھے ابھی کیوں پوچھ رہے میرے باپ یہ محبت ہے جب آپ کی ہونے لگ جائے گی تب اب ہر بات میں پوچھنے لگ جائیں گے میرے ایشو کیا میں وہاں جاؤں یا نہیں جاؤں میرے ایشو میں اس سے واتسپ میں بات کروں یا نہیں کروں تب وہ بولے گا بلیک لسٹڈ میں ڈال دے تو ترن ڈال دے نا کیونکہ دیری کری تو یونہ کی کتاب پڑھ لے نا کہاں گیا تھا مگر مچ میں تب تو آپ ہر بات میں پوچھیں گے کیا اس لڑکے سے بات کروں یا نہیں کروں کیا میں اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے جاؤں یا نہیں جاؤں میری بیٹیوں میرے بیٹے میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تو آپ کی ریلیشنشپ ہے کیا میں اس کو پیسہ دوں یا نہ دوں کیا میں یہ جمین یہاں سے خریدوں یا نہیں خریدوں کیا یہ ساڑی میرے کو ٹھگ رہا ہے یا کون بتائے گا شوہری تو بتائے گا ماریاب کے رسطے کے اوپر ہے اور کون نہیں رسطہ بننے دینا چاہتا اے ارے میسٹر فلیش بھولو تھنڈ ہوئے گی تو بھولے گی تھنڈ لگ رہی ابھی کہاں اٹھنا ہے تورن بتا دے گا رات کو تو دو بج گئے تھے صبح کہاں سے اٹھو گے ساسو مائی لینے تو دو بجے بھی سو ہوں گے تو چہ بجے سٹیشن کیونکہ بی بی نہیں تو کانا دانا پانی بند یہ پیار کی نشانی ہے اور جب ہم گرہن کرتے ہیں تب وہ پیار وہ ہمارے اندر کیا کرتا ہے ڈالتا ہے اور جب ہم اس سے پیار کو کھوستے ہیں اس کے لاؤ لیٹر میں اس کی تصویر کھوستے ہیں تو کبھی وہ مجھے دولہ ملتا ہے تو کبھی وہ مجھے پریے ملتا ہے تو کبھی وہ مجھے پربو ملتا ہے تو کبھی وہ مجھے سوامی ملتا ہے تو کبھی وہ مجھے ہیڈ ماسٹر ملتا ہے اور اگر بیماری ہے نئی سننے کی خطرناک ہے وہ مگر کوئی بات نہیں لگے رہو منہ بھائی صبح اٹھ کے پرادھنا کرتے رہو بائبل پڑھتے رہو رمبہ سیتھا ربہ بولتے رہو اور جس کو ایشو مسی ملتا ہے اس کو گھر بلا کے چکن کھلاو اس کے ساتھ دو گھنٹا بیٹھو دوسرے دن ویریانی کھلاو پھر دو گھنٹا بیٹھو ارے بڑی پینے والے کے ساتھ رہو تو بڑی پینا سیکھ جاتے ہیں بوٹلی ماسٹر کے ساتھ رہو تو بوٹلل سیکھ جاتے ہیں جس کو ایشو کی آواز سنائی دیتی ہے اس کے ساتھ رہو تو وہی ابھی شیک آپ کے اوپر بھی آ جائے گا بھئی آپ کے اوپر بھی آ جائے گا آپ بھی اس کی آواز کیا کرنے لگو گے اور جب آپ اس کی آواز سننے لگو گے اور اس کی انسار چلنے لگو گے آخری وچن بھول رہا ہوں رومیو کی پتری آٹھما دھیائے اور اس کا چگدما وچن اور سماعت کریں گے رومنس چیپٹر ایٹھ پورٹین اسی لیے کی جتنے لوگ جتنے لوگ پرمیشور کے آتما کے چلائے چلتے ہیں وہی وہی ان لی چڑ چاہتے ہو نہیں دان دیتے ہو نہیں اواز کرتے وہ نہیں جو خدا کی آتما کے انسار چلتے ہیں جو خدا کی آتما کے انسار اٹھتے ہیں جو خدا کے انسار بیٹھتے ہیں جو خدا کے انسار کھڑے ہوتے ہیں جو خدا کے انسار واتسپ چلاتے ہیں جو خدا کے انسار فیس بک کھلتے ہیں جو خدا کی انسار دوستی بناتے ہیں سب اس کی آتما کی انسار ہوگا نہ تو بل سے نہ شکتی سے مگر اس کی آتما کے دوارہ اور یہ انٹیمیسی تب ہی ہوگی جب آپ اس کی آواز سنوگے اور وہ آپ کی آواز سنے گا مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ اس کی آواز سنوگے وہی آپ کروگے اس سے ہی خدا پرسند ہوتا ہے باقی دعا سے پرسند نہیں ہوتا اپواس سے پرسند نہیں ہوتا پیسہ دینے سے پرسند نہیں ہوتا مگر میری بائیبل کہتی ہے وشواس سے پرسند ہوتا اور وشواس تب ہی ہوگا جب ہم اس کی آواز کو سنیں گے آئیے اپنی آنکھوں کو ایک منٹ کے لیے بند کر لیں سوچ لیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں کہاں ہوں فالیور ہوں بیلیور ہوں ڈیسائپل ہوں یا وہ اس سے آگے پڑ گیا ورسپیو لوڈ پریسیو چیچس ایسا خدا ملا ہے جس نے میرے بدلے میں قربانی دی ہے جو میرے بدلے میں پاپ بنا اس لئے میں پویتر بن گیا جو میرے بدلے میں روگی بنا اس لئے میں چنگا ہو گیا جو میرے بدلے میں شرابت ہوا اس لئے میں آشیشت ہو گیا جو میرے بدلے میں پتا سے اس کا الگاؤ ہوا اس لئے وہ مجھے کبھی انات نہیں چھوڑے گا وہ دکھت ہوا اس لئے میں ہمیشہ سکھی رہوں گا دوت لانے والی ماں چھوڑ سکتی ہے مگر وہ کبھی نہیں چھوڑے گا نہ چھوڑ سکتا ہے کیونکہ اپنے لہو سے خریدا ہے میں اس کے لہو سے خریدا ہوا جن ہوں میں میں اس کی دلہن ہوں میں اس کا بچہ ہوں وہ میرا پریتم ہے وہ میرا سوامی ہے وہ میرا سب کچھ ہے وہ میرے بچوں کا پربو ہے میں آئیم نوٹ دا نیچول سن بٹ آئیم اے سپر نیچول سن کیونکہ میں اللہ کے خریدی سے جنما ہوں میرا انکاؤنٹر خدا سے ہوا ہے میری روٹی اللہ کے خریدی سے آئے گی میرے بچوں کا بھوش اللہ کے خریدی سے بنے گا میرا بڑھاپا اللہ کی قریدی سے سم لے گا میرے جیون کی ہر ایک آب شکتہ ہے سپر نیچول کے دوارہ پوری ہوگی کیونکہ میں اللہ کی پتر ہوں ہالیلوئیہ میں پترس ہوں میں چٹان کا ٹکڑا ہوں میں چٹان کا ٹکڑا ہوں ادلوک کی فاتک مجھ بھی کبھی پرول نہیں ہوں گے ایسو کا لہو میرے آتما پران اور دے پر لگا ہے جو میرے لوگوں کو چھوے گا وہ میری آنک کی پتلی کو چھوے گا میں اس کا بچہ ہوں میں اس کا بچہ ہوں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں جیون سے بڑھ کر ہوں میں بجیتا ہوں میں گیروں گا نہیں میں تو اٹھا ہوں ہالیلوئیہ دنیواد دیتا ہوں دنیواد دیتا ہوں راجہ وہ تو مجھے جائے کے اس سعومے لے چلتا ہے ہالیلوئیہ تو میرا ٹیچر ہے تو مجھے سکھا رہا ہے میں سیکھوں گا پرابو ہالیلوئیہ تیری تاننا سہوں گا پرابو تو میرا سوامی ہے تو میرا چرواہا ہے میں تیری بھیڑ ہوں پرابو میں دھنواد دیتا ہوں میں دھنواد دیتا ہوں تیری محبت تُو نے میرے اندر ڈالا ہے میری آتما کو تیرے لہو نے اتنا شد کیا ہے کہ پرمیشور کی آتما میری آتما میں بسیرہ کرتی ہے میں دھنواد دیتا ہوں My body is the temple of the Holy Ghost Hallelujah دھنواد دیتا ہوں دھنواد دیتا ہوں میرے کو کوئی چنتہ نہیں پڑھو کیونکہ میرے گروہ نے میری چنتہیں اٹھا لی ہے میرا سمپون بھروسہ میرے پربو کے اوپر ہے میرے دن پربو کے ہاتھ میں ہے میرا پربو ہی میرا پرمیشور ہے میں دھنواد دیتا ہوں میرے بچے اُتم نہیں اس سنسارک میں مہا اُتم ہوں گے دھنواد دیتا ہوں دھنواد دیتا ہوں راجہ دھنواد دیتا ہوں دھنواد دیتا ہوں مجھے کسی بھلی وستو کی کھٹی نہیں ہوگی پربو میں دھنواد دیتا ہوں کیونکہ ہر ایک اتمدان میرے باپ سے آتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ شیطان میرے پیروں کے نیچے ہے ہالیلویہ مجھے سانپر بچیوں کو روندنے کا عدیقار دیا ہے ہالیلویہ ساندہ لبا 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 ری کا ترابا کھا لبا رین دا لبا 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 موسیقا